موسیقی جس طریقے سے وہ میں اپنی ویڈیوز جنپ ہوں موسیقی میری ویڈیو جو ہے وہ بریک فاسٹ سے ہی سٹارٹ ہوتی اور مجھے اچھا لگتا ہے دن کے سٹارٹ سے شروع کرنا اور شام تک مطلب کہ روٹین جو ہے وہ دکھانا یہاں میں میں بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ جو کہ میراج کی فرمائش پہ تھی اس کو فروٹ چارٹ ماشاءاللہ سے بہت پسند ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر فروٹ چارٹ جو ہے وہ بناتی رہتی ہوں ناشتے میں بچوں کو میں بنا کے دیتی ہوں تو وہ اچھی ہوتی ہے ویسے بھی فروٹ چارٹ آپ کو پتا ہے فل کھانے کا سب سے اچھا ایک آپشن ہے ذریعہ ہے فل کھانے کا کیونکہ ویسے دل نہیں چاہ رہا ہوتا فل کھانے پر تو اس طرح بچے جو ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں اور اسی طرح کے پھر ان کو عادت بھی ہوگی وہ دیکھیں ابھی ساتھ آپ کو انتظار کرتا ہوا نظر ہا رہا ہے تو میرے پاس اتنے زیادہ فل تو تھے نہیں اور جو کچھ تھا تو میں نے اسی سے بنا دیا ویسے '' ایپل:" لیا میں نے ڈے ایپل ایک ہے میں نے اوی experiência بنا نا somos وو بیُانے میں نے یوگرٹ آنے چھتے لیا لیکن آپ اپنی مرضے کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے اندر کوکو پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے اوپر تھوڑے سے میں جو بادام ہیں وہ سپرنگل کروں گے اس کے اندر میں نے نہیں مکس کی ہے تو یہ دیکھتیتنی جھٹ پرسی جو فروٹ چٹ ہے وہ ہو چکی ریڈی اور جبھی میں آپ کو آگے جا کے دکھانے والی ہوں کہ ہماری گھر میں آئے ہوئے تھے میمان ویکنڈ پہ میمان آئے ہوئے تھے اور ویکنڈ گزار کے گئے ہیں میمان کون تھے اور یہ تھوڑا سا میں آپ کو انتظار کرواؤں گی تھوڑا سا آپ کو آگے چلنا پڑے گا ویڈیو کے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بن رہا کھانا اور نارمل جو ہے میں مسالے والا گوشت بنا رہی ہوں یہاں پہ گوشت جو ہے اس کو میں نے گلالیا تھا ککر میں ڈال کر یہاں پہ گوشت کی جو بنائی ہے وہ ریڈی ہے اور ساتھ ہی اس کے دوسری طرف میں نے پلاو بنانا تھا سمپل اور اس کے لئے میں نے مسالہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا چاوے وہ میں نے واش کر کے تو بگوکی علیدہ رکھتی ہے جو تھے یہ بھی ایک اچھẽ سکھا ہوتا ہے یہاں پہ میمان ابھی نہیں آئے انہائے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے جو سالن ہے وہ میں نے ایک سے دو گھنٹے پہلے ریڈی کر دیا تھا اور جو چاوہل ہے پلاو کا مسالہ جو ہے بگوکی رکھ دیتے ہیں تو بس آپ نے کیا کرنا ہوئے ہے آپ نے روٹی بنانی ہوتی ہے اور اساتھ میں اگر آپ کباب وغیرہ یا اس تک کچھ چیزیں اگر آپ فرائی کریں اور پلس اگر آپ نے ساتھ اس کے چکن روست کرنا ہے تو وہ بھی آپ سیونٹی پرسینٹ تک ڈن کر کے تو جو اگر آپ بن کر دیں تو وہ بھی پھر بعد میں جو تھوڑی بہت اس میں کسر رہا جاتی ہے جب آپ روٹیاں بنا رہی ہوتے ہیں تو تب آپ ساتھ وہ بھی بنا دیں تو وہ بڑی آسانی سے کام جا وہ ختم ہو جاتا ہے اور میراج ابراج کو چاہیے تھا ایک اسی ٹائم پہ ہی اس کو چاہیے تھا شاہ بھی میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا لیکن کیا کریں اس کو بس چاہیے تھا تو چاہیے تھا تو شاہ پہ ساتھ اس کے لیے میں بنا رہی ہوں ایک بچوں کی فرمایشیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور ابراج جو ہے نا وہ اگر مجھے کچھ بھی کہتا ہے نا بنانے کے لیے چاہے میں کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہوں اگر وہ مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے کھانے پینے کی چیز کو لے کے تو وہ چاہے اس پر ٹائم لگتا ہو یا جو کچھ بھی ہو تو میں نے کبھی بھی اس کو نہ نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا ہم ترس جاتے تھے کہ ابراج کہے کہ اس نے کچھ کھانا ہے دو دو تین تین دن لگا تار یہ کھانا کھاتا ہی نہیں تھا اور اگر کھانا بھی ہے نا مشکل میں تو صرف ایک میل لیتا تھا یہ بھی اور وہ بھی بڑی مشکل سے بڑا مشکل ٹائم گزرا ہے بچے ہوتے ہیں کچھ کھانے کے معاملے میں بری ہوتے ہیں اور بہت خوش قسمت مائیں ہوتی ہیں جن کے بچے کھانے پینے کے معاملے میں چٹورے ہوتے ہیں یا وہ ان کو جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں مراج جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ وہ کھا بھی لیتا ہے بہت زیادہ تو نہیں لیکن اٹلیس جب ہم ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے ہمیں جوائن کرتا ہے بشک تھوڑا سا ہی کھا ہے لیکن اب راج جو ہے اس نے ہمیں بہت بہت زیادہ تنگ کیا کھانے پینے کے معاملے میں جب اس کی فیفت برٹے تھی اس کے بعد سے اس نے کھانا پینا جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ چلو ٹائم جب کھانے کھاتا ہے اٹلیس کچھ کھا پی تو رہا ہے نا یہ جب چھوٹا تھا نا تین سے دو تین چار سال پانچ سال تک تو کچھ کھاتا ہی نہیں تھا اور اگر کچھ کھاتا بھی تھا تو فوراں سے اس کو وومنٹ آ جاتی تھی تو مشکل ٹائم گزرا تھا وہ بھی خیل یہ ایک لمبی سٹوری ہے تو بعد میں کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ضرور شیئر کروں گی کیونکہ بہت سے یہ والا مسئلہ جو ہے نا وہ ضرور ہوگا اچھا اس بات کو کرتے ہیں آپ سائٹ پہ تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کپڑے میرے کپڑے آئے ہیں اور میمان کون آئے تھے وہ تو میں آپ کو بتا دوں میرے آئے تھے سسرال والے پاکستان گئے تھے تو وہ پاکستان اپنی چھوٹی گوزار کے تقریبا ہر سال ہی جاتی ہیں وہ اور ابھی وہ آئے ہیں واپس پاکستان سے اور یہ والے جو توفی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے ہمیں ملے ہیں یہ کپڑے تھے اور تھے میرے تین سوٹ تھے اور پلا سے وہ جو آپ کو ہائی نیکس نظر آ رہی ہیں بچوں کے لئے آپ کو بتا کہ جو پاکستان سے ہائی نیکس ملتی ہے نا وہ یہاں سے نہیں ملتی وہ پاکستان سے ہی ہمیں منگوانا پڑتی ہے کیونکہ وہ والے جو پشم ہوتی ہے نا یہاں پہ جتنی ٹھنڈ ہو دیا نا تو وہ صحیح بچوں کو نا وہ کفر کر کے رکھتی ہے اور یہ آئے ہیں بچوں کے کھلونے کچھ اور یہ تمام جو ہے یہ ارتول کا بخار ہے اور یہ دیکھیں یہ ابراج نے اس کے اوپر گائی قبیلے کا وہ جو ان کا ایک لوگو ہے وہ بنایا ہوئے ہیں اور یہ سارے جو تین کمان اور تلواریں اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ رستے میں ان کے پسٹلز بھی ہم نے لیا ہوئے تھے جو کہ انہوں نے نکال دیا پاکستان پتہ ہے آپ کوئی ائرپورٹ سے کوئی نہ کچھ ایشیو جو ہے وہ بنائی دیتے ہیں اور یہ سارے تمام چیزیں جو یہ کچھ دروازے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں ابھی تو ابراج صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں ارتول کے جس طرح کا اس نے وہ گیٹ اپ اس کا ہوتا ہے اس کا جو کپڑے ہوتے ہیں وہ چاہیے تو وہ کافی کوشش کی ڈھونے کی لیکن وہ ملے نہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تو ان کی دادو ہیں انہوں نے اس طرح کے ان کی شرٹس وہ لے کے آئیں میراج کی بھی ساتھ لے کے آئیں اور ابراج کی بھی لیکن میراج کو اتنا ساتھا کریز نہیں ہے اس چیز کا اس کو خیر پڑنا بھی نہیں آتا لیکن جو ابراج ہے نا اس کے تو سر پہ سوار ہے ارتول ارتول اس کو تو سیم ارتول کو ہی کاپی کرنا ہے یہ دیکھیں جی اور آپ یقین کریں جیسے ہی وہ انٹر ہوئے تھے پانچ منٹ بھی انہیں نہیں گزے تھے تو فوراں سے انہیں سامان چاہیے تھے انہیں چیزیں چاہیے تھیں سیم ایسا ہی ہوا ایک دفعہ ہم پاکستان گئے تو ان کے مامو آئے اور وہ ان کے لئے گاڑیاں لے کے آئے تو ہوا کیا کہ انہوں نے ابراج کو پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے ابراج کے لئے بہت پیاری سی نا گاڑی لیا اور یہ دیکھیں یہ جو ارتول کے کپڑے نہیں تھے نہ ملے یہ سرپرائز تھا خیر ابراج کے لئے ابراج کی دادوں نے کو بلکل بھی نہیں بتایا بتا کہ میں نے آپ کے لئے یہ آرمی کیے جن طرح کے نا جو یہ والی بردی بھی لی بھی ہے اور یہ جیسے ہی ابراج کو نظر آئی تو ابراج نے کہا فوراں سے یہ میں نے پہننی ہے اور آپ یقین کریں صبحوں سے لے کے شام تک اس نے یہ یونی فارم پہن کے رکھا سر پہ کیپی پہن کر رکھی آپ یقین کریں رات کے دس بجے اس نے اتارا تھا سونے سے پہلے تو ابھی بڑی مشکل سے میں نے کہا کہ اب اس کو اتار دیں آپ سونے والے کپڑے پہن لیں تو وہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے مامو جب آئے فوراں سے ہی اس نے فوراں سے وہ بیک وہ کھلوا کے تو وہ اپنے کھلونے وہ نکلوا لیا اور سیم اس نے یہی کیا کہ وہ آتے گئے تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو اب میرا سامان مجھے پہنچائی نہ مجھے دیں اور یہ جی لے کے آئے تھے پاپر لے کے آئے تھے دو قسم کے پاپر تھے ایک فینسی تھے ایک سیمپل تھے جو کہ یہ بہت شاک سے کھاتے ہیں اور یہ پاکستان سے سنیکس لے کے آئے ہیں کچھ ایسا جو پاکستان میں بچے کھا رہے ہوتے ہیں یہ نیمکو ہے اور وہ بسکٹ صورتہ کی چیزیں اور آپ یقین کریں ان چیزوں میں اتنی زیادہ مرچی تھی کتنے چیزیں ڈرامے کرتے ہیں بچے بھی ویسے اگر ان کو کچھ کھانے کو دے دیں تو مجھے مرچی لگ گئی ہے یہ مجھے نہیں پسند آ رہا اور آپ یقین کریں یہ والا جو سنیکس ہیں یہ تو میں نے بتا نہیں کون سے میں نے ٹرائے کیا اتنی شدید مرچی تو یہ ساری چٹ کر گئے بس اپنا دل تھا نا اور مکعی کی جو بھٹا جس کو کہتے ہیں وہ بھی لے کے آئے تھے جو نمک میں بنا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں یہاں پہ اگر مکعی تو مل جاتی ہے لیکن وہ اس طرح کا ٹیسٹ اور نمک میں وہ مزا جو ہے نا وہ نہیں بنتا تو وہ بھی ان کے لئے پاکستان سے آئے تھے کیونکہ یہ بھی وہ بھی یہ بہت شوق سے کھاتے تھے اور یہ جی میری ماما میں نے میرے لئے بھیجا ہے یہ انہوں نے تیل تیار کیا ہے سرسوں کا آئل ہے میرے خیال سے اور اس کے اندر پاسا نہیں کیا چیز انہوں نے پکای یہ مجھے بتا رہے تھے مجھے یاد نہیں آرہا میں نے کافی کوشش کی یاد کرنے کی اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں ڈالی ہیں اور اس آئل کو تیار کیا اور اس کے اندر کچھ ویٹامن ای کے کیپسول وہ انہوں نے نچوڑے ہیں اور یہ ساتھ مجھے ایکسٹرا بھیجیاں کہ اگر آپ فیشل کرنے میں یا پھر ویسے بھی ان کی تو ضرورت جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے اور ساتھ میں اس کے کافور کی کچھ ٹیبلٹس بھیجیاں جو کہ مجھے جب بھی میں نے یہ آئل لگانا اس کو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے کافور کی جو ٹکی ہے اس کو میں نے پاودر بنانا ہے تو وہ پھر پالوں میں لگا کے تو دھوپ لگوانی ہے تو میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ایک دفعہ میں خود اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ دیکھ لوں کہ کس طرح کا ملتا تو وہ میں آپ لوگوں سے بھی ضرور شیئر کروں گی اور یہ جی میرے ہزبن کے لگایا تھا سپیشل ساگ پاکستانی ساگ اور یہ والی آئی تھی ان کے لیے برفی جو کہ ہمیشہ میرے جب بھی سوسر آتے ہیں پاکستان سے تو وہ سپیشل خود گھر میں جو برفی ہے نا وہ تیار کرواتے ہیں تو یہ بہت مزے کی تھی برفی تو یہ تھے ہمارے تمام گفٹ جو کہ ہمیں پاکستان سے ملی ہیں آئی ہوکہ آپ لوگوں کو بھی یہی یقیناً پسند آئے ہوں گے اور پاکستان سے اس تاکہ جب بھی آپ کو چیزیں تو پھر توحارت ملتے ہیں تو اس کی کیا خوشی ہوتی ہے یہ تو کوئی ہم پردیسیوں سے کوئی پوچھیں تو اب یہاں پہ میں اپنی ویڈیو جو ہے اس کا بھی اختتام کروں گی دعاوں میں اشارت دکھیں گا اللہ حافظ